دوستو پاکستان کو سماعت کرنے کے لئے موڈی کی چالیں بہت ہی گہری ہیں یہ میں بار بار اپنے وی لاگز میں بولتا ہوں میں جتنا موڈی جی کو سٹڈی کر رہا ہوں ان کی سپیچز کو دیکھتا ہوں تو مجھے حرانی ہوتی ہے کہ بندہ سوچتا کیسے ہے اور کیسے چیزوں کو ایمپلیمنٹ کرتا ہے آپ کو یاد ہے کہ دوزہ چودہ سے پہلے ہمارے جو پردان منطری ہوتے تھے منمون سنگ جی وہ کیسے گڑ گڑ آتے تھے پاکستان کے سامنے کہ ہمارے اوپر اٹیک مت کرو ہمارے یہاں پر آتنگ واد بلاؤ اور پھر جو آتنگ وادی تھے کشمیر کے انہیں ریڈ کار میں ٹریٹمنٹ ملتا تھا انہیں پردان منطری کے گھر میں بلائے جاتا تھا اور وہاں پر وہ چوڑے ہو کر آتے تھے اور ہمارا پردان منطری وہاں پر ایسے کھڑا ہوتا تھا مہین باپ پتھائیے آپ آئیے میں سے چاہی پی لیجئے یہ حالت ہی ہمارے پردان منطری کی اور موڈی ہے وہ کہتا ہے گھسکے ماروں گا اور تمہاری ایسی حالت کروں گا کہ تمہیں میں پورے دنیا میں الگ دلگ میں کر دوں گا اور کریا بھی ہے موڈی جنہیں اگر آپ پچھلے دس سال میں دیکھیں گے پاکستان کی حالت اور بینہ یود کیے پاکستان کو سماپ کرنے کی جو موڈی کی چالے ہیں وہ بہت گہ رہی ہیں یہ میں بار 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 بول رہا ہوں انہیں سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے اور جو نارمل ہم لوگ چیزیں دیکھتے ہیں سوشنل میڈیا کے اوپر اس کو دیکھ کر تو ہم ویسے سمجھ نہیں سکتے کیونکہ موڈی بھی پہلے بولتے ہیں کہ جو میں کرتا ہوں اس کی میں پوری پہلے پلاننگ کرتا ہوں سوچتا ہوں ویچار کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ اس کے بعد کرتا ہوں اور جو لقشیں ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ کو نہیں دکھائی دیتا آپ وہ دیکھتے ہو جو میں آج کر رہا ہوں لیکن اس کا آگے جا کر کیا کچھ میں کرنے والا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں تو اب میں تھوڑی سی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ لانگ ٹم ویجن موڈی جی کا کیا تھا کیسے کیسے انہوں نے چیزوں کو ایمپلیمنٹ کیا اور پاکستان کو اس مابت کرنے کی جو آخری کیل ہے ان کی قبر میں وہ موڈی جی کے ہاتھ میں صرف ہتوڑہ مار رہا ہے اور کیل اندر اب وہ بولتے کیا ہیں کہ میں جو بولتا ہوں وہ میں کرتا ہوں اور موڈی جی تب ہی بار بار بولتے ہیں موڈی کی گارنٹی ہے جو میں نے بولا ایک ہی چیز میں کر کے دوں گا اور یہ موڈی جی کی کھوٹ نیتی کا ہی کمال ہے کہ دیکھئے آج کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی دردشہ جو ہو رہی ہے چودہ سے پہلے کیوں نہیں تھی ابھی کیوں ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا سب سے پہلے کام کیا تھا جو دی مونٹائز کیا جو ہماری پرنٹنگ کی مشین ہے اس کی جو پرنٹنگ مشین ہے وہ پاکستان کو بیج دی تھی ہمارے چتابرم جب فانائس پریسٹر تھے اور ریموٹ کنٹرول کی سرکار سونیا گاندی والی وہ چلتی تھی اور وہاں پر پانچ لاکھ کروڑ روپے پرنٹ کر کے رکھا ہوا تھا جب موڈی جی کو پتہ لگا کہ وہاں سے پانچ لاکھ کروڑ روپے پرنٹ ہو کر ہمارے بھارت میں آ رہا ہے انہوں نے نوٹوں کو ہی ڈی مونٹائز کر دیا سارا کیا کرایا پانی میں چلا گیا کانگریس کا اور یہ پکاری بن گئے اور جو ہمارے دیش کی اندر جو ہمارے دیش بھاکتے ہیں یہ ساری باتیں سن کر آج پرسن ہو رہے ہوں گے اور لیبرانٹو دیش دروہی ان کے جو کھون کے آنسو نکال رہے ہوں گے رو رہے ہوں گے رویں گے بھی اور رونا بھی چاہیے کیونکہ ہماری ویڈیوز ان کو رو رانے کے لیے ہیں ان کا چہرہ پردہ فاش کرنے کے لیے ہی میں ویڈیوز بناتا ہوں لیکن یہ بے شرم لوگ ہیں لیبرانٹو ان کو فرق نہیں پڑتا ان کو صرف پیسوں سے مطلب ہے اور پیسے دیش پریم کے لیے نہیں ملتے دوستو دیش دروہی بننے کے لیے ہی پیسے ملتے ہیں دیش کا جو قلعہ ہوتا ہے اس کے دروازے بند رکھنے کے لیے آپ کو پیسے نہیں ملتے قلعے کھولنے کے لیے ہی پیسے ملتے ہیں اور یہ لوگ ہر روز کیلے کے دروازے کھولنے میں لگے رہتے ہیں اس لیے پیسے لے کے تین تین سو کروڑ روپے کے گھروں میں رہتے ہیں یہ جو سر سے صدائی لوگ ہیں چلیے اب پاکستان کی باری ہے پاکستان کرزے کے لیے چائنہ سے گھوار لگا رہا ہے کہ مجھے دو بلین ڈالر اور دے دیجئے چائنہ نے اس کے اوپر کوئی بھی آنسر دیا نہیں ہے چائنہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی قبضہ کیا جائے کسی نہ کسی چیز کی اوپر جو کراچی کا ان کا جو پورٹ ہے اس کی اوپر چائنہ کی نظر ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ پورٹ جس کو بندرگاہ بولتے ہیں اس کی نلائمی کی جائے اور چائنہ ہی اس کو خرید لے گا اس کے بدلے میں پاکستان کو دو بلین ڈالر دیے جائیں گے ورلڈ بینک نے بھی شاید ایک یا دو سال پہلے یہی پرپوزل پاکستان کو بھی دی تھی کہ بھئی آپ یہ جو کراچی کا پورٹ ہے سی کے اوپر اس کو آپ نلائم کر دیجئے ہمارے سے پیسے لے لیجئے اب آپ دیکھئے کہ موڈی جی کی کوٹ نیتی کیسی ہے بھی چین جیسا مضبوط دیش ہے وہ گڑ گڑا رہا ہے پاکستان جیسا آتنکی دیش ہے وہ پورے دنیا میں جا جا کر بل بلا رہا ہے اور اس وقتی کا مزاق کون اڑا رہا ہے موڈی جی کا دیش کے اندر جو ہمارے نلائک نیتا ہیں وہ اڑاتے ہیں تو مجھے بھی کئی پر ان کی بدھی کی اوپر ترس بھی آتا ہے کہ ہمارے دو ہی دشمن تھے پاکستان اور چائنہ دونوں کو نکیل کس دی ایک کے قبر میں کھیل لگانے کی ہم پوری اس پوزیشن میں آگئے ہیں کہ ہم پاکستان کی قبر میں کبھی بھی کھیل ٹھوک سکتے ہیں اور دوسرے کے تو ماتھے میں ہم نے کھیلیں ڈنگی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر ہم نے بورڈ لگا دیا میک ان انڈیا کا کہ بھئی سیراوپیڈ میڈین انڈیا ہے اب میڈین چائنہ نہیں چلے گا اور پاکستان پاکستان روتا پھر رہا ہے اور جیسے پاکستان کے آنسوں نکلتے ہیں ہمارے یہاں لبرانڈوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے کہ دیکھئے پاکستان کے آنکھوں میں آنسو ہے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن پھر سالوں سے جب بھارت کے لوگ آنسو نکال رہے تھے تب یہ ہمارے اوپر ہستے تھے یہ ارثوڈاکس ہندو یہ کیا کریں گے اور پاکستان پاکستان کو اتنا کرزے میں ڈبو دیا ہے کہ وہ اس میں سے باہر ہی نہیں آسکتا اب ساتھ اٹھ بیلین ڈالرز کے اس کے پاس ریزاروز ہیں ایکسپورٹ کے اوپر پابندی ہے امپورٹ بڑھتا جا رہا ہے اور جتنے مرضی پیسے دے دی جائیں اس کو آرثک روپے اتنا زیادہ بے تھکل کر دیا ہے دنیا سے کہ نہ تو اس سے کوئی ایکسپورٹ ہے امپورٹ بڑھتی جا رہی ہے انکم سورس ہے نہیں اور جو فری میں پیسے کبھی سعودی سے کبھی امریکہ سے وار ان ٹیرر کے چکر میں آتے تھے وہ بھی بند کر دی ہیں یعنی کہ ٹوٹی میں پیسہ آ ہی نہیں رہا جو پہلے فری میں آتا تھا اب ورلڈ بینک ہے ورلڈ بینک کے پاس بھی گیا یہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس بھی گیا انہوں نے بھی ایک لمبی چوری لسٹ اس کو پکڑا دی لسٹ میں ہے کہ بھئی یہ یہ سارے جو ٹیررسٹ تمہارے پاس ہیں انہیں تم ایک ایک کر کے ختم کرتے رہو گے تو ہی پیسی ملیں گے اور ایم ایف ہو ورلڈ بینک ہو ان کے جو ہیڈز ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کون ہیں ان کے موڈی جی کے ساتھ کیسے سنبند ہیں اور ہماری بولنے کے بعد ہی جو پالسز بنائی جاتی ہیں پاکستان کے لیے وہی ایمپلیمنٹ بھی ہو رہی ہیں پاکستان نے ساری شرطیں پوری کر دیں تو بھی پیسہ نہیں آیا جب تک ایک کے کر کے یہ لیفٹ اور رائٹ ختم پاکستان نے خود نہیں کیے اور جو پاکستان کے ویت منتری ہیں وہ ہے تو ٹیمپراری کیونکہ پردان منتری ٹیمپراری ہے پوری کیبینٹ بھی ٹیمپراری ہے جو کی ابھی تک تو پرمنٹلی بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی سمجھ نہیں آرہی ان کو کہ دیش کو اب سنبھالیں تو سنبھالیں کیسے آرمی کے پاس بجاتے ہیں تو آرمی بولتی ہے بھئی ہمارا تو پیٹ جو ہے اس کو بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہے تم ہمارے سے کچھ اور مانگنے آگے ہو جا کے اپنا کام کرو یہ حالت ہے ان کی پوری گورنمنٹ کی اور پورے کنٹری کی اور جو پورا ان کا منتری منتل ہے وہ ہر ایک دوسرے دن کبھی وہ چائنہ بیٹھا ہوتا ہے کبھی لنڈن بیٹھا ہوتا ہے کبھی امریکہ میں بیٹھا ہوتا ہے اور جو کنٹری ہے اس میں زیادہ زیادہ کنٹری میں اندھیرہ چھایا ہوا ہے اور پاکستان نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ سارا جو اندھیرہ ہمارے دیش میں ہے اس کے لیے بھارت زمیوار ہے بلکہ انہیں اکل آگئی لیکن ہمارے یہاں پر جو جہادی رہتے ہیں یا بے فکوف جو ہمارے سیکل اور ہندو ہیں انہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی اور آپ سوچ کے دیکھئے کہ جو پاکستان ہے ہم نے پاکستان کو ٹائٹ کرنے کے لیے کچھ اور کام بھی کی آپ کو معلوم ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں آلموس چار ارب ڈالر کا ویپار ہوتا تھا موڈی جی نے کیا کیا چاہ بہار جو پورٹ ہے اسے بنا دیا اسے کھول دیا اب ڈائریکٹلی ہم افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں اور پاکستان کی اوپر جو ڈیپینڈنسی تھی افغانستان کی اسے ہم نے ختم کر دیا جو چار ارب ڈالر کا وہاں پہ بیویپار تھا وہ گم ہو کر ایک ارب ڈالر سے بھی کم رہ گیا ہے that means تھوڑا بہت جو پیسے یہ افغانیوں سے کماتے تھے وہ دکان بھی ہم نے بند کر دی اور اسی لیے پاکستان کے اندر کبھی ٹیماتر ساڑھے چار سو کبھی ساڑھے پان سو ایسے چلے جاتا ہے چکن کا ریٹ میں نے جو سنا ہے میں سے جو جین ہوں مجھے چکن کا ریٹ پتا نہیں ہوتا لیکن پاکستان میں چکن کا ریٹ بارہ سو سے لے کے پندرہ سوڑوں روپے تک پہنچ گیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گریب نہ ہیگا کیا اور نچوڑے گا کیا اور جو پاکستان کے نیو شینل ہیں آپ اسے دیکھتے دیکھتے ہوگی اگر یار یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز دیکھیں گے تو جو سکون مجھے ملتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ بھئی وہ دن رات صرف موڈی جی کو یا تو کوشتے ہیں یا بولتے ہیں کہ ہمیں بھی موڈی جیسا پدھان منتری چاہیے میں تو ان کے چینلز پہ جو پاکستانی چینلز ہیں ان کو میں آفر بھی کر چکا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی ستیتی کو ٹھیک کرنا ہے آپ کو کوئی نہ کوئی جیان چاہیے جو چھے مہینے میں آپ کی ستیتی کو ٹھیک کر دے گا ورنہ جن جہادیوں کو آپ نے پردار منتری یا فانائس منسل بنائے ہوئے یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں میرے جیسا آدمی جائے گا تو کیا کرے گا ان کے لیے تو میں ویٹ کر رہا ہوں ان کی اپنٹمنٹ لیٹر کی چلیے اب ہوا کیا ہے ایک چیز اور ہوئی ہے کہ جب ہم نے پورے دنیا میں جا کر پاکستان کو ایک ٹیرورسٹ کنٹری ڈیکلیئر کروا دیا سب کے دماغ میں یہ بات بیٹھا دی ہے کہ پاکستان ایک ٹیرورسٹ کنٹری ہے اس سے کیا ہوا جو کہیں انویسپنٹ تھوڑی بہت گلتی سے بھی کوئی نویش کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا انہوں نے بنا کر دیا اور جو بڑے بڑے انسٹیجوٹس ہیں انہوں نے بھی نیا لون دینے سے انکار کر دیا ہے پاکستان کو اس کو بولتے ہیں بینا گولی چلائے بینا پاکستان کا نام لیے ہم نے اسے برباد کر دیا اور میں ورڈ برباد بول رہا ہوں پاکستان واقعے میں برباد ہوگا نہیں ہو چکا ہے اور اس میں جو موڈی جی نے جو کوٹ نتک یہ ساری میں سٹیپس بتائیں آپ کو یہ چیزیں کری ہیں جس کے قرارے وہ کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا اور ہم کھڑا ہونے دیں گے بھی نہیں کیونکہ موڈی جی آہستہ آہستہ ٹیمپریچر کو تیز کرتے جا رہے ہیں جبکہ بھارت بھارت ساتھ ساڑھے سات پرسنٹ کی در سے انکریز کر رہا ہے رائز کر رہا ہے ورلڈ بینک ہو آئی ایم ایف ہو کوئی بھی بڑی کمپنیاں ہو وہ لائن لگا کر بھارت کے پاس کھڑی ہیں کہ بھئی آپ بتائیے آپ کو کون سی سوویدھائیں چاہیے کون سا دھن چاہیے کون سا پروجیٹ کرنا ہے ہم پیسے لگانے کو تیار ہیں وہ بھارت کے اندر جو پوسیبیلٹیز ہیں انویسمنٹ کی بزنس کی وہ تلاش رہے ہیں اور پاکستان سے وہ ریزن تلاشتے ہیں کہ کیسے اس کنٹری میں نہ جائے جائے تو مطروں میرے بھائیوں بہنوں بھارت کو مٹانے کے لیے جو دن رات شریعنطر پاکستان رچتا تھا ہم نے پاکستان کا ہی انت نکٹ میں لے آئے ہیں یہ میں نہیں بول رہا موڈی جی بول رہے ہیں ابھی تمہارا سے سمجھ جین واپس آئے گا یہ کمال ہے موڈی جی کا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے پانچ سال موڈی جی نے کوئی کام ہی نہیں کیا صرف دیش میں یاد رہی کریں اور لبرانڈو ہستے تھے میں بھی ہستا تھا ایزا سنات نہیں کہ موڈی جی دیش میں تو کام کرنی رہے سارا ٹائم باہر گھومتے رہتے ہیں یہ دیش کے لئے کام کب کریں گے اور یہ مجھے اب سمجھ آیا بعد میں یہ کوٹ نیٹی تھی کہ وہاں پہ جا کر دوستیں بنائیں ان کے دماغ میں بار بار یہ پوائنٹ ڈالا گیا کہ پاکستان سے دون رہی ہے یہ ہمیں آج تنگ کر رہے ہیں کل کو یہ آپ کو بھی تنگ کریں گے اور دنیا نے اس چیزوں کو مانا بھی کیونکہ ہمارے ساتھ ان کے ساتھ موڈی جی نے پہلے مطرتہ بنائی جس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ سناتن کی مطرتہ ہے اور لوگوں کو سمجھ بھی آئی اب یہ ساری تھی دور دشتتہ موڈی جی کی یہ چالیں تھی جو نہ تو پپو سمجھ سکتا ہے نہ مونسنگ لالو ملائم مائیوٹی ممتہ کنجر وال کو تو ویسے ہی سمجھ نہیں آسکتی ان کو کبھی بھی اتنی چیزیں بیشہ کے دیکھنے میں بڑی آسان ہیں لیکن انہیں آسان جو کہتے ہیں common sense is not common تو ان سب کے پاس بھی common sense نام کی کوئی چیز ہے نہیں موڈی جی بہت سمپل طریقے سے کام کرتے ہیں کیونکہ زمین سے جڑے ہوئے ہیں اس لئے ریزلٹس بھی آتے ہیں آکسورڈ ہاروارڈ سے پڑے ہوئے نہیں ہیں یہی ان کی خاصیت ہے زمین کو سمجھتے ہیں country کو سمجھتے ہیں country کی پارلمز کو سمجھتے ہیں اور country کی پارلمز تھی یہ باہری طاقتیں جو ہمیں تنگ کرتی تھی ہم نے انہیں ہی تنگ کر دیا اور ایسا تنگ کیا ہے کہ کبھی بھی بکھر کے ٹوٹ کے وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے ہم جب جائیں گے جارو مار کر انہیں Arabian Sea میں یعنی کی عرب شاگر میں تکھیل سکتے ہیں اب کئی لوگ کیسے بھی ہیں جو بہتے ہیں کہ جو بھارت کے اوپر پاکستان کبھی بھی آکرمن کرے گا تو وہ کیا کرے گا پرمانو جو بم ہے اس کا استعمال کرے گا میں آپ کو بتا سکتا ہوں موڈی جی نے اس کا بھی بندوبست کر دیا ہے کہ پاکستان کبھی بھی ہمارے اوپر آکرمن نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ اسے ایک موسٹ فیورٹ نیشن جو ہے اس کا درزہ ملا ہوا ہے یورپ سے اگر وہ ہمارے اوپر کبھی بھی اٹیک کرے گا تو اس کا جو یہ موسٹ فیورٹ فیورٹ نیشن ہے اس کا درزہ چھن جائے گا اس کا جو تھوڑا بہت ایکسپورٹ ہے یورپ کی طرف وہ بند ہو جائے گا امریکہ کی طرف بند ہو جائے گا سمجھ لیجئے جو دو چار پیسے فوٹی کوری جو یہ کماتا بھی ہے وہ بھی اس کے ہاتھ سے چلی آئے گی اس کے بعد تو ایک مہینہ بھی لگے گا نہیں اور یہ کنٹری بینک رپٹ ہو جائے گا اس لیے جو ان کی ستیتی ہے وہ سومالیا سے بھی زیادہ وہاں پہ بھک ماری پاکستان میں ہونے والی ہے اگر کمی بھی حالت ہوئی اس لیے جو بھارت کو برباد کرنے کی یہ اتنی منچہ رکھتا تھا آدھواد کو فیلانے کے لیے کیا کیا کام ہمارے ساتھ کرتا تھا کبھی کشمیر میں کبھی پورے بھارت میں بام فیلاتا تھا آج اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک بام کرید کے ان آتکوادیوں کو دے سکے اس کو بولتے ہیں کوٹ نیتی اس لیے یہی موڈی ہے جس کو ہرانے کیلئے کون کون لگا ہوا ہے سونیا کانگریس یہ لبرانڈو یہ پاکی یہ سب اکٹھے ہو کر اکٹھے ہیں اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے سہایتہ مانگ رہے ہیں کہ موڈی کو ہٹانے کیا کام کیا جائے اور جو ہمارے دیش میں دیش دروہی پاکستان لوگرز یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ان لوگوں کی سہایتہ کرنا میں لگے ہوئے ہیں موڈی نے ایک بار کہا تھا کہ میں پاکستان کو الگ دھڑک کر دوں گا اور انہوں نے کر دیا اور اس کا اثر بھی ہمیں دکھ رہا ہے مجھے لگتا ہے جو پاکستان لوگرز پریمی ہمارے دیش میں رہتے ہیں انہیں بھی الگ دھڑک کرنے کا ٹائم آ گیا میں نے اس کے پر پوری ویڈیو بنائی تھی کہ جب تک ہم ان کا آرثک بہشکار نہیں کریں گے ان کی دکانوں میں جانا بند نہیں کریں گے ان کی دال روٹی کمانی ان کی مشکل نہیں کریں گے تب تک یہ ہمارے سر کے اوپر ناشتے رہیں گے اور پاکستان پریم دکھاتے رہیں گے یہ تو وہ والے لوگ ہیں جو لالچ میں یا ڈر کے مارے انہوں نے اپنا دھرم چینج کر لیا تھا اب آپ بھی سمجھتے ہیں یہ سب سے ڈرپو قوم یہی ہے کبھی جھونڈ میں آتی ہے اور اکیلے آدمی کے اوپر اٹیک کرے گی یہ کبھی آمنے سامنے کے لڑائی کرتے ہی نہیں ہیں پاکستان کو دیکھ لیجئے انہوں نے ہمیشہ ہی پیٹھ میں آ کر چورا کھوپنے کی کوشش کری ہے بھارت کے کبھی سامنے لڑائی کری تو مو توڑ جواب ملا ہے اس لئے کبھی بھی سامنے سے نہیں آتے اور ہمارے دیش میں بھی جو پاکستانی پریمی ہیں ہمیشہ ہی جھونڈ میں آئیں گے اکیلے کے اوپر بار کریں گے اب ان کی اگر آپ نے چون چون بند کرانی ہے ایک ہی طریقہ ہے ان کا اکنومک پہشکار جیسے موڈی جی نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے اب قریقہ بتا دیا فینسلا بتا دیا اور موڈی جی کا جو یہ گہری چیزیں یہ چالے ہیں وہ بھی سمجھا دی اب آپ کو اپنی بیمینت کرنی ہے جائے ہند وندے ماترم جیسے موڈی جیسے موڈی جیسے بگری چیسے مونڈی